موسیقی جب ہم حقوق اور فرائز کے باب میں جاتے ہیں تو حقوق کی دو قسم ملکی ہیں ایک وہ جن کا تعالیٰ علم اللہ سے ہے جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حقوق اللہ اور دوسری قسم ہے جن کا تعالیٰ علم اللہ کی مخلوق اور اس کے بندوں سے ہے جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حقوق اللہ حقوق اللہ کا معاملہ جو ہے کہ اس میں اگر کوئی کمی کو تعالی ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم کا مبارہ کرتا ہے اور اپنے بندے کو اپنے رحم و کرم کے ذریعے اسے معاف کرنا دیتا ہے جب چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے لیکن جہاں بوتا ہی بندوں کی حق میں ہو جائے تو اللہ اسے نہیں معاف کرتا جب جب بندہ معاف کرتا ہے یہ بہت آمد ہے بھائی بھائی اسی لئے حقوق اللہ بات کے بارے میں ہمیں بہت محطات رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بلکے نہ ہو جائے حقوق اللہ بات کی آمد سمجھنا ہو نبی صاحب کی ایک حدیث آپ لے کر جائیے جس میں نبی صاحب نے پرلایا ہے صحیح بخاری دو ہزار پاک سو اکیاسی لنگو کی حدیث ہے کہ ایک بار آپ نے صحابہ سے پوچھا آپ جانتے ہو مقلس کون ہے اتدرون عمل مقلس صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ دینا مو دینا پیسہ کوڑی نہ ہو وہ مقلس ہے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے میرے بھائیوں کو کیا کہتے ہیں مقلس نادار کون ہے صحابہ نے جو جاؤ 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 روپیس صاحب نے کہا کہا مقلس یہ امتی یعطی یوم القیامہ بسیام وصلاة وزرکا ویعطی وقت ششبہ وصفق دمہ وضربہ وقضفہ وآکلا مالا حاضر لاخره فیوبا حاضر من حسناتی وحاضر من حسناتی فیمتنیت حسناتہ قبلہ کسی کا مال حضر کر لیا ہوگا کسی کا کامون لہایا ہوگا کسی پر نہتھا دکھایا ہوگا یعنی حقوق ابھی موجود جو مظلوم ہیں اللہ کہے گا یہ گناہ اٹھا کر اسے پر ڈال دا ان مظلوموں جو حق اور انسان مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو اسی روزے اور نماز والے انسان پر ڈال دے گا جو ظالم تھا حقوق ابھی ریائے نہیں کرتا تھا حدیث کے الفات اسم مطور حسرنا اور یہ حالت آجائے گی کہ وہ جہنم رسیس کر دیا جائے جائے میرے بھائیو اس لئے حقوق ابھی کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ مقات رہنے کی ضرور ہے کہ کہ مابا کا حق تو ہم نے نہیں مارا تھا کہ ہم نے بھائی برادر کا حق تو نہیں مارا کہیں ہم نے بہنوں کا حق تو نہیں کھا لیا کہیں ہم نے پروسی کو تکلیف تو نہیں دے دیا کہیں رشتہ داروں کے حق کو ہم نے تلت تو نہیں کر لیا کہیں ہم نے بیوی پر ضرم جات تو نہیں لڑائی کہیں پر ہم نے اپنے رعایہ کے ساتھ اپنا انسا کی تو نہیں اس لیے افق قلبات کے بارے میں موقع رہنے تھی ضرورت تھے وہ کم ایسے پوائنٹ آگے بڑھ رہا ہوں مسلمانوں کے آپس کیا کہیں آیئے نبی صلی اللہ کے حدیث ہم آپ سناتے ہیں جس کا ذکر امام بخاری نے صلی بخاری میں کیا ہے بارہ سو چالی نمبر کی حدیث ہے ون تو خور دی آس نے فرمایا ہے حق المسلم علی المسلم خمص ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہے کتنا حق ہے بولو کتنا بھائیو یہ ایک حدیث میں ورنہ حق اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن دعا کیجئے اللہ میں کم سے شرط کرنے اور ہمیں اس پر عمل کی لوگ پتہ فرمائے یہ ویسے ہے جیسے آشرہ ممشرہ میں دس جنت شہاب لیکن ہمیں پتا ہے کہ ان دس کے علاوہ بھی لوگ جنت ہیں بولو ہیں کیونکہ ان دس لوگوں کو ایک حدیث نے جنت کی بچار سنائی اس لئے آشرہ ممشرہ کی سلام سورو بچ اس حدیث میں مسلمان یہ دوسرے پر پانچ حق ہیں پہلا کہے یاد کرتے جائیے میں سے دوسر لوگ رد السلام سلام کا جواب دیتے وعیاد المریض بیمار کی عیادت اور بیمار بسی کی جانا واتباع الجنائز جنازے کی تجہیز و تقفیم میں شریف ہونا جنازے کے پیچھے چلنا ویجام دعو دینے والے دعو کو قبول کر لینا و تشمیق العاد چھیکنے والا اگر الحمد اللہ کہے تو اس کا جواب دینا یہ پانچ حق ہے جس کا ذکر نبی نے اس حدیث میں بیان کیا ہے تو میرے بھائیوں پہلا جو ہے سلام کا جواب دینا سلام کے بارے مگر آپ پڑھیں گے تو سلام کرنا یعنی سلام پہل کرنا یہ مستحب ہے افضل ہے اور بہتر اور افضل کرنا نہیں جائے یہ کہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے حق ہے اگر کسی نے سلام کا جواب اس کو سلام کیا گیا ہے جواب نہ دے تو گرگار میرے بھائی ہے یہ مطلب ہے حق بھائی آپ سلام کر لے تو حق بند رہے کہ آپ اس کو بھی اس طرح سلام کی دعا لگ آؤ اللہ 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 کی بھرتی پر سب سے زیادہ کہی اور سنی جانے والی جو دعا ہے ہر گلی موچے میں ایک دوسرے سے ملنے ہوئے جو دعائیں بھی جا جا وہ کہوں سے دعائیں میرے بھائی بھولو السلام علیکم اللہ اللہ اچھا قرآن نمی اچھ عذاب بتا ہے نبی صلی اللہ نے کچھ عذاب سکھا ہے قرآن نے کہا کہ سلام کر رہا ہے نا اس کا بہترین جواب سورة نسان سورة نمبر چاہ آیت نمبر چھ سو وَإِذَا جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا کم سے تم اتنا تو ضرور لوٹا دا مثال کے دور پر ہم آپ سے کہیں سلام علیکم تو آپ کو کہنا چاہیے کیا بولو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ یہ بہتر جواب دو یا کم سے کم اتنا تو ضرور کہو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کیونکہ کہنے والے ہیں السلام وَعَلَيْكُمُ کہا تو برابر سراب رہو دو اور اگر میں آپ سے کہو السلام وَرَحْمَتُ اللَّهُ تو بہتر جواب لیتے دیں گے یا بتائیے وَعَلَيْكُمْ السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اور اگر وہ برَكَاتُم وہ نہ کہہ سکے تو کم سے کم وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ یہ مطلب ہے کون کس کو سلام کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کتنی پیاری حدیث ہے آپ پڑھئے یہ صحیح مسلم میں دو ہزار چھے سو ایک اس نمبر کی حدیث یسلم السزید وَعَلَيْكَبِير چھوٹا بڑی عمر والے کو سلام کرے وَالْمَعَلْقَائِ گزرنے والا سواری کے جانے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے یا پیدر چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے باят روایات وَالْمَعَلْقَائِ تھوڑے لوگ دیادہ لوگوں کو سلام کریں چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے اللہ تعاق یہ ہمارے یہ ہمارے نبی ہے کہ ہمارے نبی کا دین ہے کیسے سلام کی ادائے کون جس کو سلام کرنے میں پہل کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام عذاب ہم کو سکھ لائے ہیں ہمارے ماں باہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرمان آنا تو میرے بھائیو یہ سلام ہمیں اسے ہر ایک کو کرنا ہے جسے ہم مسلمان آج ہمارے معاشرے میں جائے ہیں اے بھائی مولانا کو میں پہچانتا ہوں تو چلو سلام پر لیے السلام علیکم لیکن بشارے بغل میں مولانا کے دوسرے تیسرے بھی ہیں تو آپ نے ان کو دیکھا نہیں سلام نہیں دیا صرف اس لئے کیا پہچانتے نہیں دے تو میرے بھائیو بتاؤ کیا سے ہم جس کو پہچانا اسی کو سلام کرنا چاہیے بولو جو مسلمان مدر آئے اپنے سجد سے اپنے حلیے سے اپنے لبات و پوشاک سے ہمیں اس کو سلام کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارے بھائی آئے ہیں ہم چاہے اس سے جانتے ہوں پہچانتے ہوں یا ہا ہا نہ پہچانتے ہوں سلام کرئے ریسی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے پوشاک آئیو ایو اسلام صحیم کم سا اسلام بہتر ہے ایلہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کی یہ بہتر ہے اسلام کیا اس وقت نے کہا اور سلام کرو انہیں بھی جن کو پہچانتے ہو اور ان کو بھی جن کو نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو اور میرے بھائیوں یہ سلام جانتے ہیں اس کا خائطہ ہے اس کی سماجی افادیت اس کے سوشل بینفیٹس یہی چھوٹا سا جملہ اگر واقعی آپ اپنے زبان اور دل پی ہم رہی کے ساتھ زبان اور دل کے ہاتھ کے ساتھ یہ جملہ نکالیں میرے بھائیوں اللہ کی قسم ہم اور آپ ہاتھ پی لڑی رکھے ہو جائیں ہماری محبت اللہ رب اللہ ہوں گی اور پھر ہم جو چاہے جس طرح طرح میں بڑھانا چاہے میرے بھائیوں وہ در راستہ نکل رہے گی ہمیں رانستہ دے دیا جائے گا آمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا آپ نے کہا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے یا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے لَا تَدْقُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّ تُعْمِنَ وَلَا تُعْمِنُوا حَتَّ تَحْمِنُوا اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک آفس میں محبت نہ کرنے لگو تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ایک سی چیز نہ بتاگو کہ جب تم اس سے کیا رو آفس میں محبت کرنے لگو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو آدمی اگر بچھڑ جائیں ناراض ہو جائیں تو ان دونوں کا تین دیسے زیادہ بچھڑ کر رہنا اچھا نہیں کہ دونوں رابطے میں ملے تو وہ ادھر مو پھیڑ لے وہ ادھر پھر آپ نے اس حدیث میں فرمایا وَخَيْرَهُمُ الْنَّذِي يَبْزَعُدُ السَّلَامًا ان دونوں میں سے پہل کر افضل اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو سلام وہ پہل کر لے اپنے بھائی سے وہ بھائی جو اس سے ناراض تھا وہ بھائی جو اس سے جو بھائد رہا تھا وہ بھائی جو اس سے ناراض نہ چاہتے وہ ناراض نہیں ہو گئی بھی اس کو منانے لیے اس نے پہل کیا تو یہ اللہ کی نظر میں بڑا خیر رحم اللہ علیہ وسلم سلام پہل کرنے والا افضل ہے اس کے ہمیں میری بھائی بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہا ہے کہ چھوٹے بڑے کو بڑوں کو سلام کریں عادت چاہ ہے آپ نے لیکن آپ اس سی رکھ پڑھی آپ نے اچھوں کو بھی سلام دیا آپ نے تعلیم ہونے بھی دی ہے اللہ اکبر کہ وہ بھی بھائیوں نے سفت کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے سلام یہ حدیث اس کا ہم جملہ ایک توقع ہے لیکن یہ وقت نہیں ہے میں آگے بڑھتا ہوں تو پہلا ہم بھائی سلام کا بولو مسلمان کا مسلمان تو پہلا کہہ سلام کا جواب دینے سلام کرنا تو سننا تو اور مستحب جواب دین آواز مازر رہتا ہے اور دوسرا ہے عیادت المدین دوسرا ہر کہ ایک بھائی بیمار ہو گیا تو ہم اس کے عیادت کے لیے جائیں جائیں وہ چاہے ہمارا پڑوسی ہو چاہے ہمارا رشتہ دار ہو چاہے ہمارا جان پہچان جالا ہو یا گاؤں گڑی والا ہو ہمیں پتا چلا ہمارے گاؤں میں پھلا آزمی بیمار ہے جانا چاہیے اور میرے بھائیوں کتری بڑی فضیلت ہے کسی بیمار کی بیمار پرسی ہم کرنے جائیں یہ ہمارے بھائی سالسلام کی صورت کرتے ہیں مازر رضی اللہ جب کسی بیمار کی عیادت اور بیمار پرسی کرتے تو آپ اپنا داہنہ ہاتھ اس کے اوپر رکھتے اور یہ دعا پر دیکھتے ہیں اللہم اردب الناس اذہب الباز واشخی انت الشافی لا شفاء لا شفاء شفاء اللہ رابب السخم اے اللہ اے نسانو کے رب اے بیماریوں میں شفاء دینی مازدی معا شفاء نسید فرما دے تو ہی شفاء دینی اللہ 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 جس کے بعد کوئی بیماری ملکے یہ دعا نمیشہ اسکر خردے اور آپ خضیر کتلا اگر کوئی آدمی محمد احمد کی روایت ہے حسن دکیر اگر کوئی آدمی اپنے بھائی عیادت کے لیے صبح ہو جاتا ہے من عاد مریضا باکران وپی روایت سباہ آن شیعہ سبعون الف ملک اللہ رفت لستغفر لہو حتی یونسی جو آدمی کسی بھائی کے یعنید و بیمار اسی کے لیے جائے دیکھنے ہر ہر حوال معلول کرنے تسلیم دینے ادھار بگا لے تو اگر اس صبح کو دیکھنے گیا ہے اپنے جیمار بھائی کو اپنے مسلمان بھائی کو تو ستر ہزار پرشتے سات نہیں ستر نہیں ستر بولو ستر ہزار پرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مختلف کرتے ہیں سبحان اللہ پرشتے جس کے لیے دعائیں مختلف کریں اسے مختلف کریں پرشتے تو رکھی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے اور جو آدمی شام میں اپنے بھائی کیا یادت نے دید منعاد مریضا مسائل تو سر سر ہزار پرشتے شام سے لے کر اس صبح تک اس کے لیے دعائیں بخت ہوتے ہیں جس کے بڑی فضلیلت کی بات 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 جو میری بھائیو خمورات بڑی فضلیلت سے محروم ہو جاتے ہیں پر بیمار ہم نہیں جا پاتے رشتگار بیمار ہم نہیں جا پاتے گانگڑی گانگڑی آدمی بیمار ہم لیکھنے کیلئے نہیں جاتے ہمارا دکان ہمارا مکان ہمارے بیوی ہمارے بچے ہم نے لوگوں کی عیادت کرنا چھوڑ دی آج محبت ہے ہمارے دلوں سے غائر میری بھائیو اللہ سے میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بیمار کی بیمار پرسی کرنے کی تو ادھا فرمائے نبی کے سلطے نمبر تین کوئی آج مسلمان بھائی یا بہن اتقال کر جائے تو اس کے دفن اور پفن میں شریف ہونا یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے بھائیو اور اگر من شہید جنازت فلہ القرآن ختم صلح علیہ جو کسی جنازے میں شریف ہاتھ اس کی نماز پڑھ لے نماز پڑھ ہی جائے جنازے کی نماز تو اس کے ایک ایراد سوا ابھی بتاتا قرآن کسی کہتے نبی نے کیا کہا گیا اور جو آدمی کسی جنازے میں شریف کو یہاں پھر واپس ہو تو اس کو دو قیرات سوا ملے گا اور قیرات کسی کہتے وہ قمن قیرات ہے رسول اللہ صاحب نے کہا قل قیرات موس ل جبر ل قیرات اس کے برابر رہے ہیں میرے بھائیو دیکھا ہے جن لوگوں نے ہاتھ یا عمرہ کیا ہوگا دیکھا ہوگا دیکھا میرے بھائیو ہاتھ اٹھائیے ماشاءاللہ جن لوگوں نے ہر میں کی زیارت کی اللہ تعالیٰ ان کی زیارت قبول فرمائے حضور عمرہ اللہ ان کی قبول کرے جن نے کمنہ ملکر رکھی اللہ تعالیٰ ان کی نیک منہ رابض بھولی فرمائے حضور تعالیٰ ہم ساتھ اس پر عمل کی توفیر بتا فرمائے آپ کے اعلان پہچانا چاہوں گا کہ آئی پلس ٹی وی جو آپ کے انڈیا کا ریشٹرٹ اسلام چینل ہے الحمدللہ وہ ایک عرصے سے دینی سلمات انجام دے رہا ہے کروڑوں ہروں میں چینل بہت چکا ہے لیکن فائنانشل سپورٹ کی ضرورت ہے تو میرے بھائیو انہوں نے اس کیم نکالی ہے سال میں ایک بار اگر اللہ کو دس ہزار کی قیمت ایک بار سال میں کم سے کم دے آپ اس کے ممبر بن جائیں اور یہ جو کاریت ہے کروڑ پہنچ رہا ہے اسلامی تعلمان اور منحج صلح کی تمام چیزیں آپ اس میں برابر کے شریک کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق فرمائے آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا جمانہ ہے میڈیا کا جمانہ ہے میڈیا جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر رہا اور لوگ اس کا تعاون کر رہے سپورٹ کر رہے اس کے ہام میں حامل آ رہے بتائیے کیا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ چینل دین اسلام کی حق انیت کو لوگوں کی قانون کتنے لوگ کتنے لوگ ہاتھ اڑھا رہے کر نا چاہیے سپورٹ کے کئی طریقے جو لوگ کو ایسا دے سکتے ہیں وہ فانانشل سپورٹ کر جو لوگ اس کی طاقت نہیں رہے تو کم سے کمی پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کام ہو رہا ہے بند نہ ہو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کار کو جاری اور ساری رکھے تو آپ آئی پلس کے لیے اس کا ممبر بنیے اور لوگوں کو بنائیے تاکہ اس کار شریک ہو جو کوئی آدمی کسی حلائی کی طرح رہنمائی کرتا ہے اس کو اسی طرح کا سوار ملتا ہے جتنا کرنے والے کو جتنا کس کو بلو کرنے والے کو ایک مقرر تقریر کرنا شیخ حابید صاحب نے ہو سکتا ہے تقریر نہ کی ہو لیکن انہوں نے رہنمائی کی آن تک لے کر آیا اس پروگرام کو رچھایا سجایا بنایا اللہ کی ذات سے امید ہے جتنا مقرر تقریر کرنے والوں تو سواب ملے گا جتنا آپ سن کر عمل کریں گے آپ کو سواب ملے گا انشاءاللہ سے حادث صاحب اور ان کی دین کو بھی جن انہوں موسیس کر جتن کر کر یہاں پر جمعہ کیا ہے لوگوں ان کو براب اسی طرح کا سواب ملے گا بولو ملے گا اللہ اللہ ہمیں اس چینل کا سپور کرنے کی تو سے قطاع فرمائے آمین میں آپ سب کا شکریہ دار ہوں کہ آپ نے دیکھ یہ چھوٹا سا موقع انہائز فرمایا ہے اللہ سب فرمائے آمین اللہ اللہ رحم اللہ رحم رحم جزا اللہ 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 اسی کے ساتھ آخر رشیس کی اعلان کیا جاتا ہے مجلس کے دعا آخر نے سبحان اللہ 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 اللہ